کونسی چیز ایسی ہے جو اب آپ کو اپنی کامیابی سے دور رکھے گی سورج اپنی آربٹل مومنٹ میں ٹینھ اینگل ایک تھرٹی ڈگری اینگل ہے جس میں سے صرف تیز دن کے لیے گزرتا ہے پھر دوبارہ اس سال 2024 میں دوبارہ نہیں آئے گا اس ٹینھ اینگل کو اگر آپ اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں اور اپنے اندر سستی اختیار کرتے ہیں اور آپ اپرجنیٹی مس کرتے ہیں تو آپ ضرور ریگریکٹس میں جائیں گے کیونکہ یہ ٹائم دوبارہ اس لیول پر نہیں آئے گا اس سال اگلے سال پھر اسلام علیکم جیمنائز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجکل ریس سرسز کے ساتھ تیرہ فروری سے سوان انیس فروری تک دو آسٹرولوجکل چینجز ہیں اور پچھلے ہفتے جو سیچویشن آف پلینٹس بنی تھی جس میں کچھ تصادم کے اندیشے تھے جس میں کچھ ایموشنل سیکٹر انکنٹرول ہو سکتا تھا وہ اس ہفتے تیرہ فروری کے بعد کچھ تھوڑا بیلنس ہو جائے گا میرے پاس دو کچھ قبریاں ہیں سولہ فروری کو بینس آپ کے نائنٹھ اینگل پر آ جائے گا وینس ایس پلینٹ آف لاغ، کیئر، اٹینشن، ایموشنز، ہمبلنیس، ہیومر، لاغ ایموشنز، کمیٹمنٹس، اٹیچمنٹس، ریلیشنشپ کتنے فائدے ہیں سب جذبات سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ ڈر جو پچھلے ہفتے پیدا ہوا تھا جب مارس آپ کے نائنٹھ اینگل پر آ گیا تھا جب مرکری آپ کے نائنٹھ اینگل پر تھا جب پلوٹو آپ کے نائنٹھ اینگل پر تھا اس ہفتے اس میں وینس کی انٹری کے بعد سب ہی پلینٹس پروپرلی پرفارم کریں گے اور ہر ہی پلینٹس کا ایڈوانٹیج مننا شروع ہو جائے گا اب ایڈوانٹیج سنیے کیا کیا ہوں مرکری نائنٹھ اینگل پر سو یو آر جینئیس اچھا یہ بھی مزے کی بات سن لیجئے کہ ان چار پلینٹس کا آپ کے نائنٹھ اینگل پر ہونا اس سال ایک ہی دفعہ اویلیبل تھا اب دوبارہ یہ نائنٹھ اینگل پر چاروں الگ الگ تو شاید آئیں شاید وہ بھی نہیں آئیں گے اکٹھے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مرکری نائنٹھ اینگل پر آپ کی ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز کو انہینس کر دیتا ہے یہ میں لفظ جو ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز بولتا ہوں یہ صرف سٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہیں یہ کئی لوگوں کے لیے جو کریئیٹیو ہیں جو کمیونکیٹیو ہیں جو پولیٹیشنز ہیں جو سی ای اوز ہیں جو سرکاری جوب پر ہیں جو ڈاکٹر ہیں جو سٹاک ایکچینج میں کام کرتے ہیں ان سب کے لیے یہ انہینسمنٹ کرتا ہے لرننگ سکلز کی طرف اس سے آپ چیزوں کو جلدی جج کر جاتے ہیں سٹوڈنٹس تو چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں بٹ آپ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اس سے ریوارڈز بھی لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دوہرہ ایڈوانٹیج ہوگا سٹوڈنٹس کو سنگل ایڈوانٹیج ہے وہ چیزوں کو سیکھیں گے ابھی اور پھر جب ان کی پریکٹیکل لائف شروع ہوگی اور وہ اپنی سیکھی ہوئی چیزوں سے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کریں گے اس وقت انہیں ایڈوانٹیجز ملیں گے بٹ جو زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس لائن آف ایکشن موجود ہے جب ان کا دماغ ان کا ساتھ دے گا جب ان کے پلانز ان کے ساتھ دیں گے جب ان کے اندازے گفتگو ان کا ساتھ دے گا جب ان کی کانسنٹریشن ان کا ساتھ دے گی جب ان کی پرسنل ریلیشنز ان کا ساتھ دیں گی تو اس وقت وہ اسے ہر ہی لیول پر ریوارڈز میں بدل سکیں گے بزنس مین اپنی فائنینس کو انہینس کر سکے گا ریلیشنشپ والے جیمنائز اپنی محبت کو انہینس کر سکیں گے انویسٹرز اپنے پروفٹس کو انہینس کر سکیں گے پولیٹیشنز اپنی ریپوٹیشنز کو انہینس کر سکیں گے سی ای اوز اپنی فیس ویلیو کو انہینس کر سکیں گے سو دیز آر دا پوسیبیٹی سو اس کو محدود نہ سمجھا کریں کہ یہ صرف ایک سٹوڈنس کے لیے بینیفیشری ہے یہ کریئیٹنگ بینیفیٹس فور آل پیپل جو ذہن سے کام لیتے ہوئے ان دنوں اپنا ایجنڈا آف لائف پرفارن کر رہے ہیں اگلی خبر سنیے اسی اینگل پر آپ کے مارس بھی ہے سو مرکری آپ کو میرٹفل پلاننگ دے گا وینس آپ کو کنٹرول اینڈ ایموشنز دے گا مارس آپ کو اپرچنٹیز دے گا یہ ایسا نہیں کہ مارس دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب تھنڈی ہوایاں چلتی ہیں تو اس وقت کونسی فصلیں اوگتی ہیں یا کونسے فروٹس مارکیٹ میں آتے ہیں یہ اوپزیویشن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے یہ اوپزیویشن جب سورج گروب ہوتا ہے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے یہ ایک اوپزیویشن یہ اوپزیویشن آسٹرلوجیکل کونسیپس یا سادہ لفظوں میں فلکیاتی اسرار اور رموز یا پھر پلینٹری رولز اور ریگولیشن یہ سب اسی طرح ابزرگ کیے گئے ہیں بار بار ابزرگ کیے گئے ہیں سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ابزرگ کیے جاتے ہیں اور پھر وہ رول بک کا حصہ بن جاتے ہیں تو بائی رولز جیمنائیز ایک اور خبر اسے میں ایڈ کرتا ہوں آپ کے لیے سیٹن بھی اس وقت پوزیٹیو اینگل پر ہے یہ لانگ ٹرم پلینٹ اور سیٹن ہے جینیس امیلیٹیز یا دیسیجن پاور یا پھر آپ کے لیے لوگوں کو جج کرنے کی صلاحیت یہ بڑھ جائے گی پھر آخری خبر پوزیٹیو آئے گی انیس فروری کو جب سورج آپ کے لیے آپ کے ٹینٹھ اینگل پر اپیئر ہو جائے گا اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے جیمنائیز سورج اپنی آربیٹل مومنٹ میں ٹینٹھ اینگل ایک تھرٹی ڈگری اینگل ہے جس میں سے صرف تیس دن کے لیے گزرتا ہے پھر دوبارہ اس سال 2024 میں دوبارہ نہیں آئے گا اس ٹینٹھ اینگل پر ٹینٹھ اینگل اسے رائٹ اینگل یا سورس آف انکم اور اسے سکسٹی پرسنٹ آف لائف اسے جوٹ اسے ملٹی ٹاسکنگ ایبیلیٹیز اسے انویسیتیو اسے بزنیس اور اسے انیشیٹیو کسی کام کے آگاز کرنے کا ایریا ہے سورج وہاں آ کر ہمیشہ ہی پوزیٹیو لی پرفارم کرتا ہے دو طرح سے پوزیٹیو ہوتا ہے ایک طرح کی پوزیٹیویٹی یہ ہے کہ اس سے فائننشل سٹیبیلیٹی آئے گی دوسری طرح کی پوزیٹی یہ ہے کہ اس سے آپ کو مچیورٹی ملے گی سنجیدگی احساس ذمہ داری فرض نبھانے کی طاقت اگر اپرچنٹی سامنے ہو بزنس کی فرض نبھانے کی طاقت آپ کے اندر موجود ہو فیزیکلی آپ سٹرینٹھن ہو ایموشنلی آپ بیلنسڈ ہو بولنے کا طریقہ آپ کا بہت اچھا ہو اور پھر آپ کے پاس ججمنٹل اپلیٹیز بھی ہوں سو کونسی چیز ایسی ہے جو اب آپ کو اپنی کامیابی سے دور رکھے گی آپ پرفیکٹ انیور ٹائم بیہیویئر اب اگر کوئی جیمنائی اس وقت اپنے پرانے گردش ایام کی وجہ سے اپنی کمر ہی توڑ بیٹھا ہے نہ وسائل ہیں نہ کانفیڈنس ہے نہ ہی پلان ہے نہ ہی کچھ کرنے کا جذبہ ہے تو وہ الجے گا لیکن ایسے جیمنائیز جو پہلے سے اسٹیبلش ہیں وہ مزید اسٹیبلش ہو جائیں گے ایسے جیمنائیز جنہیں اپرچنیٹی ملتی ہے اور وہ اپرچنیٹیز پر بہت تیزی سے اثر انداز ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے ایسے جیمنائیز جو ایک سے زیادہ یا بگ مشنز پر کام کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے ایسے جیمنائیز جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بڑی تیزی سے کامیاب ہو جائیں گے اور یہ دوران اگر آپ اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں اور صحت خراب کر بیٹھتے ہیں اس دوران اگر آپ اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں اور رشتوں کی پروبلمز پیدا کر لیتے ہیں اس دوران اگر آپ اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں اور اپنے اندر سستی اختیار کرتے ہیں اور آپ اپرچنیٹی مس کرتے ہیں تو آپ ضرور ریگریکٹس میں جائیں گے کیونکہ یہ ٹائم دوبارہ اس لیول پر نہیں آئے گا اس سال اگلے سال پھر آئے گا یہ سیم اسی طرح ہے ایکزیمپل ذرا بے وکوفانہ سی ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ جیسے یہ ایک سال میں تیس دنوں کے لیے رمضان آئے رحمت کے دروازے کھل جائیں مغفرت کے دروازے کھل جائیں جہنم سے خلاصی کے دروازے کھل جائیں لیکن بندہ سست پڑا ہوا ہے نہ روزے رکھتا ہے نہ کوئی اور مغفرت یا کچھ تو وہ ٹائم گزر جائے گا پھر اگلے سال آئے اسی طرح یہ 30 دیز ہیں وہ اسلامی پوائنٹ او بیو سے ہیں یہ سائنٹیفک پوائنٹ او بیو سو بی کیرفل افتر 19 او فیب آپ کے لیے ریڈی فرد تیک آف اور اپنے آپ کی کمزوریوں کو دور کریں اگر آپ اپنی کمزوریوں کو اپنی ویل اپنی سکیلز اپنی اویلیبل ریسورسز سے ٹھیک کر جاتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کسی طرح کے علاج کی ذات مینز آپ کے اندر فتح کے گٹس تھے اور آپ فتح کر گئے ٹائم کو لیکن اگر آپ الجے ہوئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا then you must go with some remedies like پانچ دفعہ سورہ شمز کی تلاوت ایک دن میں آپ کے اندر خیار و برکت لائے گی اور یہ میرا پچیس سالہ کیریئر تجربہ ہے کہ اس سے ٹائم کی ڈسٹرکشنز وقت کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں اور آپ کے اندر جو ویکنسز ہیں ان کو رپیئر کرنے کے لیے go with the ایمرلڈ سٹون اردو میں زمورت کہتے ہیں یا روبی سٹون جسے اردو میں یاکود کہتے ہیں یہ دو ایسے فرینڈی سٹونز ہیں جو آپ کی نیچر کو انہینس کریں گے اور ٹائم بیہیوئر کی جو نیگٹیوٹیز ہیں انہیں رپیل کر سکیں گے برکتے ہیں سٹون نیچرل ہونا لازمی ہے میں پچھلے کچھ ہفتوں سے اس بات پر ایمفیسائز کر رہا ہوں اس کا خمیازہ سوری مجھے ایسے پروفیشنل بھگتنا پڑتا ہے میرا جو ایک کونسپٹ ہے لیچسے میں نے کسی کو سٹون پریسکرائب کیا اور اس نے جا کے سنتھیٹک سٹون پہن لیا اور پھر کچھ عرصے انتظار کیا جیسے سٹون عمومی طور پر پندرہ سے تیس دنوں کے اندر اندر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتے ہیں جو بھی اس کی کیٹلیسٹ ابیلیٹی ہے جو بھی آپ کے اندر بوسٹنگ آنی ہے اب پندرہ دن دیکھا بیس دن دیکھا جب وہ سنتھیٹک ہے اور اس نے کوئی فائدہ دینا نہیں تو بلیم کس پر آئے گا پریسکرائب کرنے والے پہ وہ کہے گا کہ حریص بھائی نے جو علاج بتایا تھا وہ صحیح نہیں اور ہماری ریپوٹیشن ڈاؤن ہو جائے گی جبکہ ہم صحیح تھے بہار ہم ایکسپیرینسز یا جن لوگوں نے جنون یا نیچرل سٹون پہنے وہ اپنی گروہ لیکن وہ ایک آدمی یا وہ ایک پیشنٹ جو وہ رونگ سٹون پہنے ہوئے وہ اپنے ٹائم کو بھی برباد کر چکا وہ اپنے پیسوں کو بھی برباد کر چکا اور وہ ساری ٹو سی وہ انکانفیڈنٹ بھی ہو جائے گا کہ شاید مجھے ٹھیک ہی نہیں ہو میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ایسے کئی کیسز آتے ہیں میرے پاس جو کئی مہینوں بعد پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا تو پھر مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس بات کو ہائلائٹ کیا جائے کہ سٹون زندگی میں ایک ہی دفعہ بائی کرنا ہے وہ کسی ریلائیبل ایریا ریلائیبل کمپنی یا ریلائیبل جگہ سے بائی کیا جائے یا تو آپ ہی کے پاس بڑی نالج ہو آپ کو سٹون ایڈنٹیفکیشن سٹون گریڈنگ سٹون کلارٹی سٹون ایمپیورٹی سب چیک کرنا آتی ہے تو دین فائن پھر مشکل نہیں لیکن اگر آپ کو یہ کوئی نالج نہیں ہے تو پھر آپ ایسٹو جیمز پر اعتماد کر سکتے ہیں ہم نے ہائلی پیڈ جیمالوجسٹ ہائر کیے سری لنکا سے کوئی افریقا سے بائی کرتے ہیں پھر ہم ان کو گریڈ کرتے ہیں پھر اپنے سٹور پر اسے سیل کے لیے پریزنٹ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سٹون جیسے گریڈ وان گریڈ ٹو گریڈ تھری کوئی نہ کوئی سٹون آپ کے لیے اویلیبل ہوگا پریسکرپشن کے مطابق آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں یہ جو ہے جیمینایز ہماری پر اپنی کمر کسیں گے ایک چھوٹی پریڈکشن میں مس کر گیا پریڈکشن کر دی ہے لیکن وہ سولہ تاریخ جب وینس آپ کے نائنٹھ ہنگل پر آئے گا تو آپ اپنے رومنٹک ہیں اور یہ سپورٹی پر ایموشنل سائید پر ایموشنل سائید پر ایموشنل سائید پر ایموشنل سائید موسم اچھے لگنا پہنا کھانا پینا اچھا لگنا یہ بھی ممکنات میں سے ہوگا اب جب آپ ان سب نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں تو اللہ کا تو شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کے لئے اتنی زبردست ٹائم سیچوئیشن پیدا کر دی جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میرے ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جیمنائز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنیں گے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے کی بات موسیقی